اب آپ دیکھئے کہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا اب پندرہ صدیہ گزرنے کے بعد اس سے بہت آگے نکل آیا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمانہ ویسا ہی زمانہ ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے زمانے میں پہلی بات یہ کہ اب دنیا گلوبل ویلج کے لاتی ہے یہ خود بہت بڑا فرق ہے دوسرا یہ کہ فلسفہ سائنس علم وہ اب عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تہذیب اور تمدن کہاں پہنچ گئے بہت آگے اڈوانس ہو گئے دنیا لہذا یہاں آکے ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہمارے اپنے مسلمان دانشور بھی ہوا دیتے ہیں کہ زمانہ اتنے آگے نکل آیا کہ اسلام بہت پیچھے رہ گیا آج کے دور کے لیے اسلام سے رینمائی ہمیں نہیں مل سکتی وہ تو چودہ سو سال پرانی باتیں ہیں زمانہ بہت آگیا گیا ہے ڈاکٹر اسار عمد رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ جب انیس سو انچاس میں قرارداد مقاسد پاس ہوئی پاکستان کی اسمبلی میں تو جس میں یہ تیعہ ہوا تھا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا تھا تو اس موقع پہ ایک ممبر اسمبلی نے یہ تقریر کی تھی کہ آج ہم محذب دنیا کو موں دیکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایک ملک ہے جو کہتا ہے ہم پندرہ چودہ سو سال پچھلے جو رہنمائی ہے اس کے مطابق قانون سازی کریں گے اس سے آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ مغالتیں تو خود اپنوں کو ہیں کہ آج اسلام قابل عمل کم از کم ریاست کی سطح پر نہیں ہیں بہت سے دانشور ہیں جو کہتے ہیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے یہ چیز ہے جو پھیلائی جاتی ہے تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک مغالتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کے اعتبار سے دین بہت پیچھے ہے زمانہ بہت آگے آ چکا ہے اور آج کے زمانے کا حل کسی مذہب کے پاس نہیں ہے انسان اپنی اکل سے اس کا حل خود نکالے گا معاشی نظام کیا ہو انسان سوچے گا سماجی نظام کیا ہو انسان سوچے گا سیاسی نظام کیا ہو انسان سوچے گا جو انسان سوچے گا وہی ٹھیک ہوگا اللہ نے جو سوچ کے دیا تھا وہ چودہ صدیہ پرانہ ہو گیا ہے آج کے دور کے لئے قابل عمل نہیں ہے